بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سابن کے بارے میں ہماری کافی زیادہ ویڈیوز فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری ساب کا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر مکمل معلومات موجود ہیں آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم سوپ لوڈر کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوپ لوڈر میں کیمیکل مٹیریل کو ڈالنے کے لیے یا سوپ بنانے کے لیے چار مشینیں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے سوپ کا مکسر ہوتا ہے جس میں تمام اجزاء کو مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد سوپ لوڈر ہوتا ہے جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے سوپ کٹر اور سوپ سٹیمپنگ مشین جہاں پر اس کی شیپ شکل یا مونو لگایا جاتا ہے تو یہ چار مشینری ہوتی ہیں عام طور پر اور ان کی جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ کم زیادہ بھی ہوتی ہے ریڈ کے حساب سے مشینری جو ہے بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے زیادہ کپیسٹی والی بھی ہیں کم کپیسٹی والی بھی ہیں عام طور پر چار پانچ لاکھ سے سوپ کا کاربار شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں آپ اگر زیادہ اچھا یا زیادہ کپیسٹی والا لینا چاہیں تو اس سے مہنگا بھی ہے دس بارہ لاکھ والا بھی ہے بیس پچیس لاکھ والا بھی ہے تو وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم مشینری بناتے ہیں اس وقت جو آپ سوپ کا اپلوڈر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر بیس آس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے اس سے جو چھوٹا ہے اس سے چھوٹے سائز میں پانچ آس پاور کی موٹر ہوتی ہے سنگل فیس پہ لیکن یہ جو سوپ اپلوڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھری فیس پہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیس آس پاور کی موٹر ہوتی ہے اور دس انچ اس کا ڈائیہ ہوتا ہے اور تقریباً ایک ٹانس کی گھنٹے کی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس میں آپ ڈش بار بھی نکال سکتے ہیں برطن دونے والا سابن بھی آپ نکال سکتے ہیں نہانے والا سابن وہ بھی نکال سکتے ہیں اس کے آگے صرف ڈائی چینج کرنا ہوتی ہے اور ڈائی چینج کر کے آپ کوئی بھی سوپ اس میں سے نکال سکتے ہیں نہانے والے سابن کے لیے اس کو مختلف قسم کی جالیوں سے گزارا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے موٹی جالی لگائی تھی اور ابھی ہم نے تھوڑی بریق جالی لگا دیئے اس کے بعد ہم ایک ایم ایم کی لچے والی جالی لگائیں گے جو بلکل بریق ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سوپ کی ڈائی لگا دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو کیمیکل تھے ہم نے کلر اس لیے ڈالا تھا زیادہ کلر ڈالا تھا اس وقت مشین کی صرف ٹرائی لے رہے ہیں اور اس میں ہم نے زیادہ کلر ڈالا تھا تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ جو اس میں وائٹ کلر کا جو دانہ ہے یہ کتنی بار ریپیٹ کرنے کے بعد ختم ہوگا اگر چار بار ریپیٹ کرنے سے ختم ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمیں پلوڈر کے اندر سے اسی مٹیریل کو چار مرتبہ گزارنے ہوگا ابھی ہم اس کو تقریباً دو دفعہ گزار چکے ہیں تو پھر بھی اس کے اندر وائٹ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل ابھی بھی موجود ہے جس کے اوپر ابھی کلر نہیں لگا تو اس کو ابھی ہم مزید ایک بار اور گزاریں گے اور پھر باری جالی سے گزاریں گے اگر اس میں پھر بھی بری یہ وائٹ کلر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو مزید آپ مکس کر سکتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ مٹیریل کو زیادہ اچھے طریقے سے مکس کیا جائے تو مکسنگ کے لئے ہمیں اس میں سے بار بار جالیاں بدل کر مٹیریل کو نکالا جاتا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مٹیریل مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم ڈنڈے والی ڈائل لگاتے ہیں یعنی بار والی ڈائل لگاتے ہیں جہاں پر جس کے بعد ہم نے اس کو شیپ دینی ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سارے مٹیریل جو اس کے اوپر کلر نہیں لگا سارا مٹیریل ابھی ایک جیسا کلر نہیں ہوا جب تک یہ ایک جیسا کلر نہیں ہو جاتا ہم اس کو رپیٹ کرتے رہیں گے چاہے وہ تین بار جالیوں سے گزارنے سے ہو جائے چاہے چار بار جالیوں سے نکالنے سے ہو جائے جتنی بار آپ زیادہ گزار لیں گے اتنا زیادہ اچھا مکس ہو جائے گا اتنی اچھی کوالٹی بنے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اینڈ پہ اس کو ایک باریک جالی سے گزار رہا ہے یہ ایک ایم ایم کی جالی ہے جس کو لچھے والی جالی بھی کہتے ہیں تو یہ بلکل باریک یہاں پہ نکر رہا ہے اس کے اندر بھی بلکل غیر معمولی سا اب بھی وائٹ کلر آ رہا ہے اگر اس کو مزید ایک دفعہ گزار لیا جائے تو میرے خیال سے بہت پرفیکٹ مکسنگ جو ہے وہ ہو جائے گی اور جتنا زیادہ آپ رپیٹ کر لیں گے مٹیریل کو اتنا زیادہ اتنی زیادہ اچھی کوالٹی ہو جائے گی تو اس وقت جو آپ پلوڈر دیکھ رہے ہیں دس انچ اس کا ڈائیا ہے بیس آس پاور کی تھری فیسز کی اوپر موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بارہ انچ ڈائے والا بھی بناتے ہیں آٹھ انچ ڈائے والا بھی بناتے ہیں پانچ انچ والا جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے پانچ انچ والے کے ساتھ چھوٹا مکسر لگے گا چھوٹا پلوڈر کٹر لگے گا اور اس حساب سے وہ تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ کے اندر اندر آپ کا جو سیٹ اپ ہے سوپ کا چھوٹا بنے گا اس کے بعد والا یہ ہے اس میں تقریباً بارہ تیرہ لاکھ کی انیویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہے اور اس کے بعد بارہ انچ کا آ جاتا ہے پھر دوپلیکس آ جاتا ہے تو یہ بیس پچیس لاکھ تک میکسیمم جو ہے یہ سیٹ اپ سوپ کا جو ہے اچھے سے اچھے والا وہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم نے دو سوک کیجی کا مکسر دیا ہے اور ایک آٹو سوک بار دیا ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا اور اس کے ساتھ آٹو میٹک سٹیمپنگ مشین دیا ہے پاور پریس دیا ہے اور پیکنگ مشین اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ورنہ آپ سوک کو ہاتھ کے ساتھ مینول بھی پیک کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لچے کے اندر جو ہے ابھی سفید کلر کا تھوڑا سا دانا یہ دیکھیں موجود ہے ابھی سفید کلر آ رہا ہے مطلب یہ سارا جب ایک کلر ہو جائے گا بلکل ایک جیسا ہو جائے گا وہ سب سے اچھی مکسنگ ہوگی تو جتنا ہم یہ کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی لوگ کہتے ہیں جی تین بار جالیوں سے گزارنا چاہیے کوئی کہتے ہیں چار بار تو آپ خود اس کو دیکھیں کہ جب تک مٹیریل مکس نہیں ہوتا آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا ہم نے تھوڑا سا مٹیریل بنایا تھا صرف چیکنگ کرنے کے لیے یہ مکمل اجزاء نہیں ہے صرف مشین کی ٹرائلی جا رہی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی سارا جو بار ہے وہ ایک جیسا کلر ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا اگر اس کو مزید مکس کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا تو یہ صرف مشین کی ٹرائلی جا رہی ہے اس کے بعد جو مٹیریل نکالا جائے گا اس میں گلیسرین اور واقعی جو اجزاء ہیں کوکوناٹائل یا جو بھی اجزاء ہیں وہ ڈالے جائیں گے اس کے بعد اس پہ شائن بھی آئے گی اور اس کی جو مکسنگ ہے وہ بھی مزید بہتر ہو جائے گی تو دوستو سوپ کے کاروبار کے لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا چار قسم کی مشینری ہوتی ہے اور اس میں چاروں مشینری کم کپیسٹی میں بھی مل جاتی ہیں زیادہ کپیسٹی میں بھی مل جاتی ہیں لو بجٹ میں بھی مل جاتی ہیں اور ہائی بجٹ میں بھی مل جاتی ہیں جس طرح کا آپ کاروبار کرنا چاہیں وہ اس طرح کی مشینری اس انویسٹمنٹ میں ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری مشینری جیسا کہ نیمکو سلنٹی مسالاجات سرف اور شیمپو جوز منرل وارٹر بہت ساری مشینری ہم جو ہے بنا رہے ہیں اگر آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھنے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ورکشاپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی قسم کی معلومات چاہیے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں لو بجٹ میں بھی ہم مشینری جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں ہائی بجٹ میں بھی بنا کے دیتے ہیں کم اور زیادہ کپیسٹی دونوں میں ہم مشینری تیار کر رہے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ